رمضان گزر تمام گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالی ہمیں لیلت القدر کی رات نصیب فرمائے یعنی کہ آخری دس دن اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ستائیسوی کوئی ہو کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ ستائیسوی کو بہت ہی امپورٹنس دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے لیکن باقی راتوں کو بھی اتنی دینی چاہیے کیونکہ لیلت القدر تو کسی بھی رات کو آ سکتے اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخشے اور ہماری تمام جائز اور نیک خواہشات کو قبول فرمائے آمین سم آمین جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ویلکم ٹو می چینل اور جن لوگوں نے ابھی تک منجھ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ بھی جلدی سے جائیں ریڈ سبسکرائب بٹن دبائے پریس دی بیل آئیکن فور نوٹیفکیشن تاکہ میں جیسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو کھانا ان کا وہ کرنا ہے سیکنڈلی میں نے کچن کو تھوڑا ارگنائز کرنا ہوں یعنی کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے بیفور اید تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میں کروں اس کیلئے زیادہ تو نہیں کیونکہ میرے پاس کافی نئی چیزیں ہیں دو تین چیزیں ہیں جو میں بہت کانٹینیوسلی یوز کر رہی تھی تقریباً تین سالوں سے مطلب واقعی ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اور بس اسی طرح کے کچھ کام تو چلیں جی آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں مصطفا تیاش یار ہوئے میں مصطفا کا آؤٹفٹ دیکھیں جی زرہ اور اب ہم ان کو لے کے اندر چلتے ہیں اس نے اپنی کارٹ الگ رکھی اور اپنے لیے یہ ڈال دیئے اس نے پاگل میں یہاں پر جی میں زرہ پرائنگ پین دیکھ رہی ہوں مجھے دو پسند آئے ہیں اس میں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا سائز میں اور ایک بڑے والا اور ایک بڑا سائز میں کیا ہوگے یہ تو مجھے بہت ضروری چاہیے تھا جی مچ نیڈیڈ مصطفا پلیز ایسے تو نہیں کرتے میں وہاں پہ آپ پہ جھون رہی ہوں انہیں پیاری چیئرز ہیں ہے نا مصطفا بینہ بس کام بڑھا ہی رہے میرا یہ بہت اچھے چیز ہے کدھر گیا ہے اپنی چیزیں یہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے تو چلی جیے یہ لے لیتے ہیں کباش ایکسیل ہے چلو اب اس والے سیکشن میں چلتے ہیں اپنی کارڈ بھول نہیں رہا بھول گیا تھا پر دوڑ دوڑ کے دوبارہ آیا ہے مصطفا پلیز اگر جائے گا بس مجھے بڑی کارڈ رکھنی چاہیے تھی کافی مزے مزے کی چیزیں ہیں لیکن میرا زیادہ مین فوکس جو ہے وہ ارگنائزیشن پہ ہے یعنی کی کس طرح سے میں نے چیزیں ارگنائز کرنی ہے مصطفا پلیز یہ بچہ میرے ساتھ ٹکتا ہی نہیں ہے کیا دیکھ رہے ہو چلو 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 ادھر 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 ایس طرح یہاں سامنے دیکھو سامنے دیکھو انٹڈا تککخت کر جاتی ہے اب ہے یہاں سامنے سامنے دیکھ حصل یہاں اس کی نظر ان کیا اندھی سامنے اندھی پڑھ پڑھنا میکنے پیچھے لگ جائے گا چلو 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 جلدی آجیں nosتafa دون رہا ! ان کے لئے ک majors کا چلو 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 چلوанный چلو 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 پارکنگ اللہ صح نا شاید مزدیک والی پارکنگ جب مل جانے تھا مزا آتا ہے مستفا اپنے سٹرولر میں اسٹرولر میں اسٹرولر میں دیکھا ہی نہیں سوری میری جانی سالو اپسٹ ہو گیا تو اسٹرولر میں میں کوکنگ پین دیکھنے آئی تھی لیکن مجھے اچھے سے نہیں ملے جس طرح میں چاہ رہی تھی تو یہاں پر میں نے ایک فوٹ بیسکٹ لے لی اور ایک ہی میں نے لے لیا اور مستفا اتنے میں سو گیا تھا اس کو میں نے رسے میں مکڈانلز سے چپس لے لیتا بچارہ وہ کھاتے کھاتی سو گیا تھا لیکن شکر اس کا پیٹ فول ہو گیا تھا سو ڈالر سٹور پہ جانا کچھ چار سے پانچ آئٹمز لینے ہیں اورگنیزیشن کے اورگنیزنگ کی جب بات آ جاتی ہے دالر سٹور اور والمارٹ اس دی بیسٹ والمارٹ پہ میں نہیں گئی میں نے کہا چولو یہاں پہ میں چیزیں دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں نیکسٹ والمارٹ پہ چلی جاؤں گی لیکن میں جو جو چیزیں چاہ رہی تھی وہ مجھے ساری مل گئی اور ساری اب میں پک اپ کر رہی ہوں میں انشاءاللہ ولاغ میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز دکھاؤں گی کہ میں نے کون سی چیز کس چیز کے لیے لیا لیکن اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے لیکن جتنی بھی آرگنائزنگ کی آئٹمز تھی وہ میں نے ادھر سے پک اپ کر لی ہر چیز تو اب میں گھر جا رہی ہوں اور میں جب گھر پہنچنے لگی تھی تو میرے پیچھے خان بھی آگیا سٹور سے اور بلکل ہم لوگ ہماری گاڑی آگے پیچھے تھی تو اس نے میرے لیے ایک پارسل منگوایا تھا ایمازون سے یعنی کہ میں نے اس کو کہا تھا پلیز منگوا کیونکہ اس کے پاس ایمازون پرائم ہے تو اکثر جب مجھے جلدی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا شپنگ فری مجھے منگوا نہیں ہوتی ہے تو میں خان سے کہہ دیتی ہوں کہ پلیز مجھے منگوا دو تو اس نے مجھے منگوا دیا تو وہ جیسی گھر آیا تو ہم لوگ نے اوپن کیا اور میں بڑی خوش ہوئی اس کو دیکھ کے یہاں پر جی آپ لوگوں کو جو نظر آرہے ہیں نایییز آر شیٹس ایڈیسیب شیٹس ہیں اور کہیں پہ بھی سٹک کر جائیں گے ایڈون نو اب میں نے سٹیرکیس کے لیے نگوایا وہاں کے لیے کیسا ہے let's see لیکن اس پہ یہ ہی لکھا ہوئے کہ سٹیرکیس کے لیے کے لیے بھی use ہو سکتے ہیں لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گے انکیس اگر آپ انٹرسٹڈ ایم بائے کرنے کے لیے اور these are like bohemian شیٹس اور میرا جو main فوکس تھا وہ تھا moroccan bohemian like یہ mix of میں اس طرح کچھ منگوانا چاہ رہی تھی so مجھے مل گیا اور بہت اچھی پرائس پر مل گیا mashallah سے so چھلے جی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے میں کیا کرنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں پر کچھ اپنے ریگولر سبسکرائبرز کا نام لے لیتے ہیں اور ان کو thank you کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا نام ہے جی مدیحہ مندصر ندیم صالحہ ملک زہیب علی حارس نواز احسن جٹ ازہر حسین thank you so much for watching and liking my videos keep supporting like this thank you تو یہ ہے جی میری سٹیرز جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھی فولی تو میں ان کو نہیں covered کر سکتی تھی کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم لوگ کارپٹ کر دیں کبھی کیا سوچ رہے تھے لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تک نہیں ہو سکا تو میں نے سوچا کہ چلو temporary کسی کام کی طرف چلتے ہیں تو جو temporary plan تھا وہ میرے پاس ہی adhesive sheet تھی اور یہ میں نے Amazon سے منگوائی تھی اور اوف مت پوچھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تھی خیر سب سے پہلے تو میں نے سیڈیوں کو اچھے سے صاف کیا پھر میں نے جو مطلب میرمنٹ تھی اس کے اکارڈنگلی سب سے پہلے تو میں نے ان sheets کو کٹ لیا میں نے کہا ایک دفعہ ہی میں ساری کٹ لوں تو پھر میں ان کو لگاؤں گی تو خیر یہاں پر جو سب سے بڑی والی تھی یہ اس کا الگ میرمنٹ تھی کیونکہ یہ پہلی سیڈی تھی تو یہ تھوڑی بڑی میرمنٹ تھی اور باقی ساری ایک جیسی تھی تو اس کو میں نے لگا لیا اور کوئی bubble نہیں آتا بیج میں ایون ہاتھ سے آرام سے لگ جاتی ہیں مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز ضرورت پڑتی ہے جسے آپ ذرا اچھے سے bubbles وغیرہ remove کریں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مطلب بہت زبردست اور بہت easy لگ جاتی ہے ایون بار بار ہٹا کے بھی لگاؤنا تو تب بھی ویسے کی ویسی stick ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے نا بیج میں تو بار صحیح نہیں لگتی تھی تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے نا ایک دو سیڑیاں تو ایسی تھی انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو ہٹا ہٹا کے لگاتی تھی لیکن اس نے کوئی مطلب خراب نہیں ہوئی شیٹ بلکل ویسی کی ویسی تھی اور کوئی bubble بھی نہیں آیا اور بہت easy لی اور بہت جنتی لگ گئی مطلب میں بہت زیادہ impressed تھی مطلب پرائز کو اگر دیکھیں تو اس کے حساب سے بہت زبردست چیز مجھے ملی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اینڈ ریزلٹ کیسا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا میرا زیادہ موراکن کی طرف جانے کا ارادہ تھا تھوڑا کلر فل کی طرف لیکن اس میں شیٹس اویلیبل نہیں تھی وہ ٹائلز کی فارم میں تھا اور پھر مجھے وہی تھا کہ میں نے کہا سیڈیاں تو ہریک الگ ہوتی ہیں پتہ نہیں وہ صحیح سے آئے گا نہیں آئے گا مجھے شیٹ ہی چاہیے تھی جس کو میں خود سے کاٹ کے لگا سکتی تو اس میں یہی کلر اویلیبل تھے بلو میں تھا لیکن گھر کا وہ باقی سب کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں بلو لگاتی وہ عجیب سو ہو جاتا سیڈیوں کے ساتھ تو یہ بلکل ٹھیک سے جا رہا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ دیکھو یہاں پہ دیکھاؤ سب کو دیکھاؤ ماسکت سے یہاں پہ چپلی کباب مسالہ تیار ہو گیا ساتھ میں پکوڑوں کا اور چپلی کباب کی ریسپی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی انکیس اگر آپ انٹرسٹڈ رہت دیکھ سکتے ہیں میری اپنی ریسپی اور یہاں پہ کیما بھی میں نے بنا دیا کیونکہ میں نے سوچا کہ چپلی کباب کیلئی میں نے کیما ریفروسٹ کیا تو میں نے سوچا کہ چلو کیما ہی بنا لیتے ہیں سہری کیلئے بھی تو اب یہاں پہ چپلی کباب فرائے ہونے لگے ہیں اور ساتھ میں پکوڑے میں بنا رہی ہوں اور دونوں لائک فرائنگ والی چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں تو خیر اٹھ کو میں نے نکال لیا چپلی کباب بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ساتھ میں وارٹر میلن تھا اور اس کو میں نے کاتا اور اس کا میں نے جوس نکالا کیونکہ اتنا یہ مزے کا نہیں تھا تو اس کا میں نے جوس ہی بنا دیا ویسے تو کھانے کا ہمارا دل تھا لیکن وہی بات ہے نا ہمیں کیا پتا کہ وارٹر میلن کے اندر سے کیا نکلے گا اور کیسا ذائقہ ہوگا تو یہ اتنا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا تو جوس میں ایکچیلی پتہ ہی نہیں چلتا نا آپ پی لیتے ہیں تھوڑا بہت شگر بھی آپ ایڈ کر لو تو اچھا ہو جاتا ہے اور اس جناب کو تو میں جب بھی جوسر لگاؤں یا میں آٹا گوند رہی ہوں نا بنائے چپلی کواب پکوڑے ساتھ میں کیمہ فرسہری اگر اس ٹائم پہ کسی نے کھانا ہو میں پھر بھی ٹیبل پہ رکھ دیتی ہوں کہ شاید اگر کسی کا موڈ ہو ویسے کھاتا کوئی بھی نہیں ہے اور میں نے ساتھ میں انگور رکھے تھے اور ساتھ میں تھا وارٹر میلن جو اور یہ جی اچانک سے میرے ہزبنڈ کا دل کیا کہ کچھ میٹھا ہو تو میں نے کہا آئسکریم ہی پڑی ہے جلدی میں یہ ہی بن سکتا ہے تو بس آئسکریم کے اوپر وہ ہی میں نے کھوکیز ڈالی اور ہم دونوں نے انجوئے کیا اس کو ساتھ میں ہم لوگوں نے تانہ بانہ دیکھا اور چپکے چپکے بہت مزک ہے میرا فیورٹ جو ہے نا زیادہ چپکے چپکے ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اور اگلی ویڈیو جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کے آنے والی یہ مطلب نہ پوچھیں آج ہی میں نے کیا اور میری حالت خراب ہوئی یقین کریں لیکن اتنی آپ کو موٹیویشن ملے گی نہ سارے اپنے گھر کے سپائیاں شروع کر دیں گے میری ویڈیو کے بعد تو چلے جی اب میں لیتی ہوں آپ لوگ اس اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ